سزا تو قبل از وقت ہے لیکن جو تیاریاں کی ہیں اور جو ہم بگت رہے ہیں اور جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہیں کہ تمام چوریاں تھیس کر چکے ہیں لیکن انشاءاللہ قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ چاہے ہمیں خود ہی جیلوں میں کیوں نہ جانا پڑے خان صاحب کے ساتھ اس دفعہ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے جہاں تک سائفر کیس کی زمانت کا تعلق ہے میں خود تو ذاتی طور پر مایوس ہوں انصاف نہیں ہو رہا ہے خان کے ساتھ زمانت اتنی لمبی بھی نہیں ہوتی ہے اور آج بھی فیصلے کا امکان مجھے نظر نہیں آ رہا ہے اور اگر اتنے آیام کے بعد بھی زمانت خارج ہونی ہے تو بہتر ہے کہ ابتدا میں خارج ہو جاتی لیکن میرا خیال ہیں کہ سائفر کا یہ کیس سوبریم کورٹ جائے گا آپ فوجداری کے تگڑے وکیلیں آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی ایک ہفتے بعد زمانت پر سمات ہو پھر ایک ہفتے بعد زمانت پر سمات ہو اور آج بھی ممکنہ طور پر لگ رہا ہے اگلی جمعیرات یا اگلے سنوار تک دلائل جا سکتے ہیں سپیشل پروسیکیوٹر راجہ رزوان اباسی صاحب کے دیکھیں خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیسز میں بہت ہی غیر معمولی باتیں ہو رہی ہیں جس طرح سائفر کیس کے جج جو ہے ٹرائل جج صاحب وہ ہفتے کی تاریخ دیتے ہیں اسی جج صاحب کے پاس میرے کیسز ہیں پرانے سالوں کے اس میں جناب دو دو مہینے کی تاریخ جو ہے وہ ہوتی ہے میں چاہتا ہوں وہ کیسز ختم ہو لیکن کوئی دلچسپی نہیں ہے سائفر کیس جو ہیں وہ اس کا بھی یہی اشر کرنے والے ہیں جو کہ توشہ خانہ کا ہوا اور یہ یہاں اسلام آباد میں کیونکہ انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے تو لہٰذا ہم نے سپریم کورٹ میں ون اٹی سکس ایک کی درخواست دائر کی ہوئی ہے لیکن سپریم کورٹ میں ابھی تک الیکشن میٹر نہیں لگا ہے جو کہ چودہ نومبر کو اس کی میاد ختم ہو جائی گی تو لہٰذا وہ جو الیکشن میٹرز ہیں وہ بھی انفرکچوس ہو جائیں گے بہت تاخیر ہو رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ زمانت نہیں ہوئی تو ہم کچھ کریں گے نیکس آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس کیا آپشن ہے چیف جسٹس تو آپ کا کیس فورا نہیں لگنگے وہ کہتے ہیں چوپن ہزار پچپن ہزار کیسز میں پہلے وہ سنو گا سر نہیں سپریم کورٹ کی پالیس ہی ہے کہ وہ پندرہ دن میں زمانت لگاتے ہیں اگر بادزگریفتاری ہو لہذا وہ کیس تو لگے گا اگر آج یہاں سے یا اس فیصلے میں زمانت ہمیں نہیں ملتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی سائفر میں بیل جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور ہوگی ضرور چاہے سپریم کورٹ ہی کیوں نہ جانا پڑے لیکن زمانت ڈینائل جو ہیں وہ بنتی نہیں ہے پرویز الائی صاحب جو تھے سٹیبلشمنٹ کے بڑے فیبرٹ چائل تھے ان کو زمانت نہیں ملی تین مہینے ہو گئے ہیں تو عمران خان صاحب کو تو ابھی دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا ان کو تو پندرہ سولہ مقدمات میں گرفتار کر چکے ہیں ہمارے پاس پریسیڈنٹ تو ہے نا سر پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ بھی وفاداری کی سزا بگت رہے ہیں اس عمر میں لیکن جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے یہ جتنا بھی ظلم جبر نا انصافی ہو رہی ہے یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے فوائد کوئی نہیں ہے اس کا سرہ سر نقصان ہے پاکستان کو پاکستان کے اداروں کو لوگوں کا اعتماد نظامی انصاف سے جو ہیں اٹھ چکا ہے آپ یقین کریں کہ موجودہ وقت کی سب سے بڑی کیشوائلٹی جو ہیں وہ جوڈیشری ہے جوڈیشری جو ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں بے توقیر ہوتی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ جو عرباب یا جو صاحبان ہیں عدلیہ کے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر لوگوں کا ان کی نظامی انصاف سے اعتماد اٹھ گیا تو اس کے بعد اس اعتماد کو واپس آنے میں دہائیں لگیں گی سر یہ اعتماد تو اٹھا ہے ایک سابق جو پاکستان کے وزیراعظم تھے ان کو فانسی لگ گئی تھی ہوا کچھ نہیں ہے عمران خان صاحب سے آپ کی بارہا ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ مفامت چاہ رہے ہیں یا مضامت چاہ رہے ہیں دیکھیں عمران خان نہ مفائے مت چاہتے ہیں نہ مضائے مت چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل چاہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں چاہتے ہیں وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ جو قانون کے تحت ہمارے حقوق ہیں وہ حقوق ہم سے نہ چینے جائیں صرف اتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے قانونی دائرے میں ہمارے قانونی حق کے اندر رہتے ہوئے اس ملک میں جینے دو اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے ہیں نہ کسی سے فیور چاہتے ہیں نہ کسی کی نیکی چاہتے ہیں جو برائیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں جو بدیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں جاتی ہو رہی ہیں خدا رہا ان کو روکیں آپ عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں قسمان پوری ملک کے ساتھ کر رہے ہیں